بسم اللہ الرحمن الرحیم بھرمیوں کی جو ویجٹیبلز ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں اور میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ اپنے پیارے پیارے سے پھول جو ہیں یہ دکھا دو یہ مرائیہ کا پلانٹ ہے جس میں پہلے گلد پہری کا بھی کہ بھی پھول میں نے آپ کو دکھائے تھے تو اس پہ بھی پہلے تو ایک ایک آداد پھول کھلتا تھا لیکن ابھی جیسے بارش ہوئی ہے دو تین دن پہلے تو اس کے بال سے بھر کے پھول آئے ہیں اور اتنی خوشبو ہے ان کی کہ موگرہ کے پھولوں سے بھی زیادہ ان کی خوشبو ہے اتنی میٹھی پیاری اور اسی وجہ سے اس کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ شاید کی مکھیاں اور بٹر فلائی بہت زیادہ آ رہی ہیں جو میٹھی خوشبو ہوتی ہے جن پھولوں کی ان کے اوپر ہے اس طرح سے بٹر فلائی بہت اور یہ جو ہنی بیز ہوتی ہیں یہ بھی بہت آتی ہیں تو جی یہاں پہ جو ہمارے کٹنگ سے چھوٹے چھوٹے گلاب تھے وہ بھی ان کے اوپر بھی گلاب آ رہے ہیں اور موس روز جو ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے اس ٹائم میں سب سے زیادہ وہی ہیپی ہیپی ہے گرمی سے باقی تو اتنا کوئی نہیں خوش ہوگا جتنی ہی موس روز ہے اور اس پلانٹ پر دیکھیں اس طرح سے بانچ میں پھول آ رہے ہیں اور دیکھنے میں یہ چھوٹے سے سائز میں ہوتے ہیں لیکن خوبصورت بہت ہوتے ہیں شیپ ان کی تھوڑی سی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ چاندنی کے پھولوں کی کیلنے تھوڑی سی ہوتی ہے تین چار پتیاں ہوتی ہیں پانچ اس کے اوپر اور اس طرح سے کھلتے ہیں اور پہلے تو ایک آد ایک آد پھولت کھلتا تھا لیکن ابھی وہ بہت آ رہے ہیں تو چاروں طرف پودے کے وہ کھل رہے ہیں اور بہت زیادہ کلیاں بھی ہیں یہ تو میں ابھی آپ کو جلدی جلدی میں دکھا رہی ہوں لیکن جب دوسری کلیاں وہ بھی کھل جائیں گی تو پھر زیادہ پیارا لگے گا یہ پودا اور ابھی یہ تو میرے پاس ایک ہی ہے لیکن ایکس میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایک دو پلانٹ جو ہے جو خوبصورتی ہے ہمارے گارڈن کے اس میں اور اضافہ ہو ایک تو یہ اس کی اوپر دیکھیں اس ٹائم میں اتنے پیارے پھول آ رہے ہیں تو دوسرا یہ کہ پھول نہ بھی آئیں تو یہ اتنا ہرہ برہ پورا سال لہتا ہے پرمنٹ پلانٹ ہے کہ دیکھنے میں بھی یہ خوبصورت لگتا ہی ہے ابھی میں نے یہ چھوٹا ہے تو میں نے اس کی کوئی کانچھانٹ نہیں کیا کوئی شیپ نہیں دی اس کو میں چاہتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے تو پھر اس کی اس حساب سے کانچھانٹ میں کروں کہ کس طرح سے مجھے اس کی شیپ جو ہے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے یا بنانا ہے تو ابھی یہ جو بورا ہے اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا یہ تو کافی مہینے سے بھی پہلے کی بات ہے جب آیا وہ تو مجھے اس ٹائم تھا کہ اس کے اوپر پھول آئیں گے اس ٹائم میں پھول نہیں آئے ابھی بارش ہوئی ہے تو پھر یہ کلیاں موٹی موٹی ہوئی ہیں اور پھول آنا سٹارٹ ہوئے ہیں پہلے وہ بور مسلسل پورا ماں چھوٹا ہی رہا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا سا اور ابھی آ جاتے ہیں جی اپنی سبزیوں کی طرف تو سبزیاں جو ہیں وہ میں نے جو لگائی تھی ہم نے ترائی لگائی تھی قدو بندی بینگن اور خربوزہ خودی گروہ ہو گیا تھا تو کریلے لگائے تھے کریلے ہوئے نہیں اس کے پلانٹ ہی نہیں بنے تھے میں نے دو سے تین دفعہ لگائے لیکن اس کے پودے بنے ہی نہیں ہیں اور جو یہ ترائی اوپر زیادہ نہیں آئی ایک ہی پودہ ہے بیل ہے تو یہ پھل زیادہ نہیں آئی ایک دن پہلے ایک ترائی اتری تھی وہ کافی اچھی ہیلتھی تھی یہ تو سوکھی سڑی سی ہے لیکن ابھی اس پہ پھول آ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ نیکسٹ جو ہے نا کیونکہ پودہ کافی اس کا مشرہ ہیلتھی ہے تو نیکسٹ اس کے اوپر اچھا خاصہ جو ہے وہ بنے گا پھل اور اس کے جو ہفتہ شاید مجھے وہ جو پولینیشنل وہ نہیں ہو پاتی ہے پھولوں کی تو اس لئے وہ سڑ کے گر جاتے ہیں تو یہ خربوزے کی بیلے اس میں دو ہیں تو ایک خربوزہ ابھی رہتا ہے کچھا ہے دو تو ہم نے ہارویسٹ کر لیے تو اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ نہ بھی میں نکال دوں گی یہ خربوزہ ایک جو ہے نا یہ جیسے ہی یلو پکتا ہے تو گھرین کو میں نکال دیتی ہوں تو ان کو جو میں نے کھا دی ہے جی کھا دی اس میں آپ اگر کیمیکل والی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کمپوسٹ اور گوبر جو ہے سوکھا ہوا گوبر اس کو آپ پانی میں ڈال دیں دو چار دن کے لیے اور اس کو پانی میں پڑا رہنے دیں اور پھر اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گھر میں چاہے آپ نے کمپوسٹ بنائی ہے وہ والی یا نرسری والی لے ہیں تو اس کو پانی میں سے چھان کے نکال لیں پانی کو تو اس کو سارے پلانٹس میں ڈال دیں پلانٹس میں نہ ڈال دیں سارے پلانٹس میں ڈال دیں اور تقریبا پودے کے حساب سے کہ جتنی آپ کے آپ کا بڑا گھملہ ہے نا جتنی اس میں مٹی ہے اسی حساب سے آپ ڈالا کریں خاد اور اس کے علاوہ جو ہے جی وہ میں نے خاد آپ کو بتانا تھا کہ پہلے کچھ دن پہلے جو ہے نا وہ میں نے تھوڑی تھوڑی جو تھی یہاں پہ جو دوسرے پھولوں والے پلانٹس ہیں ان میں میں نے یوریا کھار ڈال لی تھی کیونکہ سارے یہ جو ہم نے کھانے پلانٹ ان میں تو میں نہیں ڈالتی ہوں جیسے یہ پدینہ ہو گیا اور ہارویسٹنگ کی بات کریں تو ہارویسٹنگ جو ہے وہ ہمیں ٹوینٹی فائی پرسنٹ تقریبا ملی ہوگی کیونکہ خربوزہ ہم نے خود نہیں لگایا تھا اس کی دو بیلے تھی اسے ہم نے دو خربوزے ہارویسٹ کر لی ہاف ہاف کے جی کے تو ہوں گے اور جو ترہی ہے اس کی اوپر اس طرح سے فروٹنگ نہیں آئی لیکن قدو کے اوپر اچھے خاصے جو ہے نا ہمیں قدو ملے ہیں اور بہت زیادہ قدو جو ہے نا وہ ہم نے ہارویسٹ کر لی ہیں ابھی بہت چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور بندی جو ہے قدو بھلی کیاری میں لگائے اس کے پلانٹ چھوٹے ہیں اس کے اوپر ایک ایک بندی جو ہے چھوٹی چھوٹی سی لگتی ہے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی کہ دو تین بندیوں کا میں کیا کروں گی تو وہ سائز میں بھی چھوٹی ہوتی ہے اگر بڑی ہو پھر تو ٹھیک ہے تو اس لئے پھر وہ میں نا ویسٹ کر دیتی ہوں دری ڈال دیتی ہوں تار کے کیونکہ اس کا پھر میں نے کیا کرنا ہے اور بھیکن جو ہے بھیکن بھی چھ سات پلانٹ ہے اس کی میں بھیکن کے پلانٹسوں ہیں ان کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حلاق سے شیئر کروں گی ایک تو اس طرح سے فروٹنگ ابھی تک ہمیں نہیں ملیا کہ چلو کم از کم ہفتے میں ایک طرف ایک ایک جو ہے نا بھیکن تو اترے نا ایک ایک پلانٹ سے لیکن اس طرح سے نہیں ہوا جو ہمیں سب سے اچھی ہارویسٹنگ ملیا وہ قدو سے ملیا اور پدینہ پدینہ تو ہمارا صدا بہار ہے وہ تو ہوتا ہی رہتا چلتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمیں چیز ہم نے دھنیا لگایا تھا اور میں ایک ویڈیو پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ گرمیوں میں جو دھنیا ہے وہ ری گرو نہیں ہوتا کہ دوبارہ گرو نہیں ہوتا کہ اس کو جڑ سے ہی ایک دفعہ ہی نکال لیں تو میں نے اپنی ایک یاری سے جڑ سے نکالا تھا لیکن ایک کو میں نے چھوڑ دیا تھا تو ابھی جب بارش ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ زیادہ ہیلتھی ہو گیا پہلے کی نسبت تو یہ میں نے وہاں سے تین سے چار دفعہ جو ہے وہ میں نے دھنیا سے آر ویسٹنگ لی ہے لیکن ابھی بھی وہ کافی اچھا ہے تو یہ ہے کہ صرف تھوڑی آدھے دن کی دوب آدھے دن کی چھاؤں اس طرح سے پودے کو مل جائے تو پودہ گرمی سے تھوڑا سیف ہو کے تو وہ اچھی چیز جو ہے آر ویسٹنگ ہمیں مل جاتی ہے تو اگر فول فول ڈے کی دوب تو داہر ہے وہ پھر دھنیا جو ہے وہ جلس جائے گا وہ اس طرح سے تو نہیں ملے گا نا یہاں تو اچھے اچھے پودے جو ہیں گرمی سے وہ خراب ہو رہے ہیں تو جی مجھے مزہ آیا ہے جو بھی ہے مجھے تو مزہ آیا ہے یہ سبزیاں گروہ کر کے لگا کے اور نیکس جو ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ میں زیادہ لگاؤں اور اچھے طریقے سے پلاننگ سے لگاؤں کبھی کبھی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ انسان بہت کچھ چاہتا ہے کرنا لیکن وہ کر نہیں پاتا تو میرے ساتھ بھی یہی ہے کبھی مٹی نہیں ہے کبھی گھملے نہیں ہیں اور پھر سارے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں بیج کہاں سے لے کے آنے ہیں پلانٹس کیسے لے کے آنے ہیں سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں جو کہ میں کرنا چاہتی ہوں تو کوشش تو کرتی ہوں کہ میں اور زیادہ کروں اس کو اپنے گارڈن کو اچھا کروں تو دیکھیں نیکس جو ہے یہ گرمی کا مہینہ ایک دو نکلتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کے گارڈن میں جو ہے وہ نئے نئے پلانٹس جو ہیں وہ ایڈ کریں گے تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ چھوٹے سے گارڈن کی ہارویسٹنگ جو ہے وہ کیسی لگی ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ فیز فیمانیلہ